آپ دنیا کرکٹ کے ٹوپ کھلاریوں کو میدانوں میں ایکشن میں تو دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کھلاری ایک سال میں کتنا کماتے ہیں اور ان کے کمانے کے ذرائع کیا کیا ہے یقینن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی بہت زیادہ ایکسائٹنگ ویڈیو کرکٹ کے دنیا میں کھلاری مختلف ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں جس سے وہ دنیا کے سب سے زیادہ موضوع لینے والے کھلاریوں میں سے ایک بن جاتے ہیں یہاں بات کرتے ہیں ان ذرائع کی جن سے مہانہ کروڑوں روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں کھلاریوں کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سینٹرل کونٹریکٹ کرکٹ بورڈ اپنے کھلاریوں کو سینٹرل کونٹریکٹ پیش کرتے ہیں سینٹرل کونٹریکٹ دراصل بورڈ کی طرف سے کھلاریوں کو ایک گیارنٹی ملتی ہے جس کے نتیجے میں وہ گیارنٹی شدہ سلانہ تنخواہ وصول کرتے ہیں ہر کھلاریوں کو سینٹرل کونٹریکٹ اپنی آمدنی کے مطابق مہایا کرتا ہے امیر ملکوں کے کھلاری زیادہ میچ فیس وصول کرتے ہیں جبکہ غریب ملکوں کے کھلاریوں کو کم تنخواہ ملتی ہے کھلاریوں کی آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے میچ فیس کھلاری اپنے ہر بین الاقوامی میچ کے لیے فیس وصول کرتے ہیں جو کہ پانچ ہزار یو ایس ڈالرز سے ایک لاکھ یو ایس ڈالرز تک ہوتی ہے اس کے علاوہ دومیسٹک کرکٹ بھی کھلاریوں کی ارننگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے کھلاری فرسٹ کلاس کرکٹ لسٹ اے کرکٹ اور ٹی ٹوینٹی لیگ جیسے دومیسٹک ٹونمن میں کھیل کر بہت سارا پیسہ کماتے ہیں اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی لیگز اور فرنچائزڈ ویسٹ ٹی ٹوینٹی لیگ جیسا کہ آئی پیل پی ایسل اور بی بی ال میں کھلاری کھیل کر کر کروڑوں روپے کماتے ہیں اس کے علاوہ کھلاریوں کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ انڈورسمنٹس بھی ہے کھلاری بینڈز کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں سپانسرشپ، اشتہارات اور پرموشنل ایونٹس کے ذریعے کافی پیسہ کماتے ہیں مرچنڈائز بھی کھلاریوں کی آمدنی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں کھلاری اپنے کھیلوں کے سامان کی فروغ سے روائلٹی حاصل کرتے ہیں جس میں جرسی، کرکٹ بیٹ اور کرکٹ کے دیگر سامان شامل ہیں اس کے علاوہ کھلاری جن ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں ان میں سے ایک میڈیا رائٹس بھی ہیں کھلاری انٹرنیشنل میچوں اور ٹونیمٹس سے ہونے والے نشریاتی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ بھی وصول کرتے ہیں امیج رائٹس سے بھی کھلاری اپنی انکم میں اضافہ کرتے ہیں کرکٹرز تجارتی مقاصد کے لیے اپنی تصویر، نام اور مشابہت کا لائسنس دے کر بھی پیسہ کماتے ہیں اس کے علاوہ کھلاریوں کی انکم کا ایک بڑا سورس کاؤنٹی کرکٹ بھی ہے انگلش کاؤنٹی ٹی میں بینل اقوامی کھلاریوں کو مہایدوں کی پیش کش کرتی ہیں جس سے کھلاریوں کو اضافہ آمدنی حاصل ہوتی ہے کوچنگ اور کنسلٹنگ بھی کھلاریوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے ریٹائرڈ کرکٹرز، ٹیموں اور کھلاریوں کی کوچنگ، رہنمائی یا مشاورت کے ذریعے اچھی خاصی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے علاوہ آٹو بائیو گرافیز اور کتابیں بھی کھلاریوں کی انکم میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کھلاری کھیلوں سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں اور شائع کرتے ہیں ان کتابوں کی فروخت اور روائلیٹی سے خاطرخواہ پیسہ ملتا ہے اس کے علاوہ خواتین و حضرات پبلک اپیرنس سے بھی کھلاری کافی پیسہ کماتے ہیں کھلاری عوامی نمائش کر کے تقریبات میں حصہ لے کر اور کارپوریٹ فنکشنز میں حصہ لے کر بھی پیسہ کماتے ہیں اس کے علاوہ بیزنس وینچرز میں بھی کھلاری کافی ساری رقم حاصل کرتے ہیں دنیا کے بہت سارے کرکٹرز کاروبار میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جیسا کہ ریسٹورانٹ، جیم اور سپورٹس اکیڈمیاں اس طرح سے کیے گئے کاروبار کے نتیجے میں بہت زیادہ رقم ان کھلاریوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے کھلاری خیراتی اداروں کے ساتھ بھی شراکہ داری کرتے ہیں فانڈریزنگ، ایونٹس اور اتیات کے ذریعے بھی پیسہ کمائی جاتا ہے آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز استعمال کر کے کھلاری لاکھوں اور کرون روپیا کمارے ہیں کھلاری، سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اشتہارات، سپونسرشپ اور ایفلیٹ مارکٹنگ کے ذریعے بھی پیسہ کماتے ہیں خواتین و عزرات کرکٹ میں کھلاریوں کے پاس آمدنی کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جو انہیں مالی طور پر محفوظ بناتے ہیں اور انہیں اپنے کھیل پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں اس لحاظ سے بلا شبا کرکٹ باسلاحیت کی لاریوں کے لیے ایک منافع بکش کریئر ہے